حکام کے مسائل کو علا حکام تک پوچھانے کے لیے سہارا کشمیر سہارا کشمیر ہر نیوز کے ساتھ بیٹے کو یا بائے کو بھی عزمان ہو پھر دیکھو دیوسر کا مقدر ہم بدل کے رکھیں گے یا نہیں اس چیز کی میں ان کو ریکویسٹ بھی کروں گا اور اپیل بھی کروں گا کہ ایک بار آپ عزمان کے دیکھئے شاید مجھے یہ لگتا ہے کہ کسی چیز کی کمی آپ کے پاس نہیں رہے گی میں نوکری کا وعدہ تو نہیں کروں گا لیکن بجلی پانی سڑک پاور یہ جو بھی چیزیں ہیں سکول ہلپ ان چیزوں کی آپ کے ایریا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی دوسری ایک اور میسیج میں اپنے عوام تک پہنچانا چاہتا ہوں میں آپ لوگوں کو اگر آپ RTIB کرنا چاہے تو یہ آپ کا حق بنتا ہے ایک انفارمیشن دینا کے ساتھ کتنا ظلم ہوا ہے انگنواری سینٹر ڈیشپورا تحصیل میں 336 ہے پاہلوم تحصیل میں 133 ہے اور دیوسر تحصیل میں 90 اور قیمو تحصیل اور اس کے ساتھ فرسل تحصیل آتا ہے 330 ہے اور 336 پلگام میں ٹوٹل 1100 کچھ ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے 3 امیلے رہ چکے ہیں مجھے بتائیے آپ کے تحصیل میں 90 ہی کیوں ہیں جبکہ پاہلوم سے بڑا دیوسر ہے قیمو سے بڑا دیوسر ہے فرسل سے بڑا دیوسر ہے تو دیوسر کے ساتھ جو یہ گھٹالا ہوا جو یہ کرپشن ہوا کون کون تھا شاید یہ آپ لوگوں کو آج تک پتا نہیں تھا یہ انفارمیشن میں آپ کے تھو اپنے ماں بہن بھائی بزرگ سب کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ شاید اگر یہ کرپشن نہیں ہوتا تو آپ کے سو دو سو لڑکے اور جو ہماری بہنیں ایڈجشٹ ہو جاتی ہے اگر ہلپر دو سو اور ورکر دو سو چار سو بچوں کو اور روزگار ملتا ہے اس میں اس ٹائم کے امیلے اور اس ٹائم کے جو ایڈمسکیشن میں رہنے والے ملازم تھے وہ سب کرپٹڈ ہے اور میں انقریب اس کی فائل بنا رہا ہوں جو انٹی کرپشن بیروکوں میں دے رہا ہوں جہاں سرکار نے الیکشن کیا تھا ڈی ڈی سی کاؤنسل کا تو ہمیں بھی لگ رہا تھا شاید کوئی بڑا کوئی ادارہ بننے والا ہے جس سے لوگوں کی خزمت ہوگی تو لیکن اتنا نہیں کیا انہوں نے کیونکہ اب میں نے زیادہ کام کیسے ہی کیا کیونکہ میرے پاس ایک ایکسپرینس تھا جو دوزار گیرہ سے میں سرپنچ بنا ہوں پھر دوزار اٹھارہ میں بنا ہوں اور اب دوزار بیس میں ٹی ڈی سی میمبر بنا ہوں تو میری کام بتاؤں گا کہ پاور کی پرابلم آج سے چھ مہنے کے بعد کسی بھی گاؤں میں نہیں ہوگی پانی کی پرابلم آج سے ایک سال کے بعد کہیں پر بھی نہیں ہوگی سڑک کی پرابلم آج سے ایک سال کے بعد کسی بھی ایریا میں نہیں ہوگی پہلی پریارتی جو میری چیز کے اوپر ہے اس کے بعد ایجوکیشن اور ہیل اگلے سال سے ایجوکیشن اور ہیل جتنے بھی پریمری سکول یا میڈل سکول ہے گاؤں میں ہر ایک سکول میں کمپیوٹر سسٹم روائیڈ میں کراؤں گا سرکار دوارہ ہی آپ کے ہی ٹیکس کے پیسے سے کراؤں گا اور تاکہ پریمری سکول اور سرکاری سکول میں کوئی فرق نہ رہے جو سرکار کا نعرہ ہے کہ سرکاری سکول میں آپ بچے درج کراؤں اور سرکاری سکول میں آپ بچوں کو بڑھاؤں جو فیسلیٹی جو سویدہ ان کو پریمری سکول میں ملے گی انشاءاللہ رحمان میں پوشش کروں گا کہ وہ سویدہ ان کو سرکاری سکول میں ملے گا اور اگر لوگوں کا ساتھ رہا کہ میں ایزے اسمبلی میمبر دیوسر سے بن کے نکلتا ہوں تو آنے والے ٹائم میں مجھے نہیں لگتا کہ دیوسر کے کسی بھی وقتی کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہوگی اور وہ بولے گا کہ ہمارے گاؤں میں یہ چیز نہیں ہے کیونکہ آپ نے آزما لیا مجھے سرپنچ پہ بھی ریپٹی سرپنچ پہ بھی اور جیسے سیکٹریڈ میں آرڈر نکلتے کام کرنے سیکٹریڈ سے مطلب اپرو ہو کیا آتا ہے تو آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں آپ کے پاس آپ کو خالی ایک مسیج ڈالنا وٹسپ پہ کہ جناب ہمارے گاؤں میں اس چیز کی کمی ہے ابھی میں ایک سکیم تھی اور ڈپٹی کمیشنر شاوکت صاحب تھے تو ایجے ڈپٹی سرپنچ میں وہاں بن کے گیا تو میں نے شاوکت صاحب سے یہ بات کی جناب ہر گر جل ہر گر نل سکیم جو ورن ایڈیا نے لانچ کی ہے تو آپ مجھے بتائیے کس بیس پہ آپ ہر گر جل اور ہر گر نل دو گے کیونکہ جو وہاں پر چار گر یا پانچ گر ہے تو اگر آپ کو یہ پروجیکٹ بنانا ہے تو آپ کو آگے بھی پچاس سال کے لئے لے چلنا ہے پانی آگے اور بھی ہمیں ملتا رہے ایسی ایسی کیم سے تو شاوکت صاحب نے مجھے واپس جواب دیا میں ایسے دیپٹی پیمیشنر بار بار نہیں ملتے انہوں نے بولا ہم کوشش کریں گے پہلے پانی ہی لائیں گی تاکہ ہم دو ہزار گر ہو یا پچاس سال بات بھی اگر دو سو گر یا چار سو گر یا ہزار گر پڑ جاتا تو اس سکیم کے تحت اس ٹائم ابھی ہمارے دن ترہڑی آگرو آڑی گام کے میں جو آگرو میں بن رہا زائی پورا وغیرہ کے لئے پلیٹ فارم دون نا ہے جس سے میں لوگوں کی خزمت کر پاؤ جس سے میں اپنی کام اپنی سو کو آگے لے جاؤ تو پلیٹ فارم پر کون سا پلیٹ فارم ہوگا وہ ریجنل پارٹی کا کوئی پلیٹ فارم ہوگا تو اس کے لئے ہم دیکھ رہے ہیں بھی کمیٹ منٹ ہو رہی ہے کیونکہ میں سترہ سے بیس ایک سال تقریباً کانگریس کا ایک ورکر بن کے چلا ہوں اور آپ لوگوں کے نظروں میں لیڈر تھا لیکن کانگریس میں ورکر کی اوقات تھی میری تو اب جس پارٹی کے ساتھ بھی میں جاؤں گا تو وہاں پر ایک اس کے ساتھ ایک اگریمیٹ ہوگا وہ اگریمیٹ یہ ہوگا کہ بھائی ہم کسی کے پیچھے چلیں گے نہیں ہم الیکشن فل کانٹیسٹ کریں گے اگر کسی پارٹی کو ایک سیپٹ ہوگا ایکسپٹ باجپا باجپا میں نہیں جاؤں گا کیونکہ کشمیریوں کے گلے سے وہ نیچے نہیں اترتا اور اگر میں آپ بتا دوں کہ باجپا کی بات یہ ہے کہ آپ انڈین نیشن کانگریس کو لے کے چلیے کانگریس کبھی کشمیر ویلی میں ڈبل فگر میں نہیں آئی تو باجپا اور یہاں ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں ایک اچھا پولیٹ فارم دیں اور الیکشن کانٹیسٹ کرائیں تو شاید آدھر پارٹی میں ہم جائیں گے انشاء اللہ جہاں تک میری ممید ہے کہ کوئی نہ کوئی پارٹی ہوگی ہم کسی پارٹی سے کانٹیسٹ کریں گے اور وہ کون سی پارٹی ہوگی ہم اپنے ورکروں سے اور اپنے لوگوں سے کانٹینیو ریبتے میں ہیں اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو ہم ریبتے میں لگے ہوئے ہیں ان کے ساتھ اور ان کا مشورہ مل بھی رہا میں وقت وقت اور وہ گول بھی رہے گی کون سی پارٹی آپ جوائن کروگے کس کے ساتھ جاؤگے تو اگر یہی رہا لوگوں کی رائے رہی تو انشاءاللہ آپ کا بھائی آنے والے ٹائم میں کسی اچھی پارٹی سے آپ کے بیچ میں الیکشن کا انٹیسٹ کرے گا ہاں ایک کام ہوا ہے میں آپ کو بتا دینا جاتا ہوں جب آپ پہلے ٹرنس پارم مانتے تھے کسی ایمیل ایس صاحب سے یا کسی منشت صاحب سے پہلے تو ایک سال گاڑیوں میں جانا پڑتا تھا وہاں لوگوں کو لے کے جلسہ منانا پڑتا تھا اور ان کے لئے دو چار بیڑو اور بگڑے لانے پڑتے تھے اور کسی کو وفد بن کے میرے پاس نہیں آنا پڑا ٹرنس پارم ان کے گھر وہاں پر پہنچ آئے گئے اور کوئی یہ نہیں بے آپ کھانا بنائیے کیونکہ یہ لوگوں کا خون تھا لوگوں کا ٹیکس کا پیسہ تھا اور میں ایز کلر حساب کتاب رکھ رہا ہوں کہاں کیا دینا ہے اور جب یہ لوگ ادارے میں آتے ہیں جن لوگوں کو آج تک آپ نے ووٹ ڈالا ہے تو یہ اپنے آپ کو بولتے کہ ہم بادشاہ ہیں لیکن میں کسی کو بادشاہ نہیں مانگتا ہوں جو بھی پبلک کا نمائدہ ہو چاہے وہ سی ام ہو چاہے وہ پی ام ہو چاہے وہ پبلک کا ایک کلرک ہوتا ہے پبلک کا نمائدہ جو ہیں وہ پبلک کا کلرک ہے میں آج گورنمنٹ جو ہماری پی ایم صاحب ہیں اور وہ حساب ہے میں ان کو کلرک سمجھتا ہوں کلرک کا کام کیا ہوتا ہے حساب کتاب حساب لینا بھی اور حساب دینا کیونکہ پیسہ آتا وہ آپ کی ٹیکس سے آتا ہے اور آپ پر ٹیکس میرے پاس پہنچ گیا میں کہ میں نے دیا آج میں نے میرے ٹرنرس فارم پر لکھا ہوا تھا دونیٹیڈ بائی ڈی ڈی سی میمبر دیو سربی ریاض آمد تو میں نے ترنت ایک لیڈر نکالی میں دینے کا ڈونیٹیڈ مطلب لکھے آپ پروائی ڈی ڈونیٹیڈ میرے میں اپنی جیب سے کوئی چیز دے رہا ہوں اور جو بھی آپ نے پچھلے ٹرنرس فارم دیکھے ہیں جہاں پچھلے